زیادہ چانسز ہیں کہ شیطان آپ کو دوبارہ اس میں مبتلا کر دے آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا حدیث میں ایک آدمی جس نے 99 قتل کی 99 قتل کیے تھے بڑا مشہور واقعہ تھوڑا سا اس کو بریفلی بتا دیتی ہوں آپ کو جب اس نے 99 قتل کیے تو اس نے کسی آدمی سے پوچھا کہ کوئی اہل علم ہے کوئی عالم ہے مجھ اس کا پتہ بتا دیں تو لوگوں نے اس کو پتہ بتا دیا تو ایک راہب کے پاس گیا تو اس کو اس نے کہا کہ کہ میں نے 99 قتل کر دیا تو کیا میری معافی ہے تو اس نے کہا نہیں تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور اپنے 100 قتل جاؤں پورے کر لی اس کے بعد پھر اس کو ندامت کا احساس ہوا پھر شرمندگی ہوئی پھر کسی سے پوچھا کہ کوئی ہے عالم اہل علم جس کے پاس میں جاؤں تو انہوں نے بتایا ایک اہل علم کا جب ان کے پاس گیا عالم کے پاس تو پھر وہی بات کہی کہ میں نے تو 100 قتل کر دیا کیا میری معافی ہے تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ کی معافی ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس جگہ کو چھوڑ دینا ہے بتایا کہ وہ دوسری والی بستی ہے وہاں نیک لوگ ہیں وہاں جائیں آپ ہی نیکی کریں اور جو یہ پرانی والی بستی ہے چونکہ اس میں گناہ گار ہیں اور آپ پھر دوبارے گناہ کی طرف آ جائیں گے تو آپ اس کی طرف چل پڑے تو جب وہ آدمی چل پڑا تو رستے میں اس کی موت واقعہ ہو گئی اب رحمت اور عذاب دونوں کے فرشتے آگئے رحمت والا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ تو اس کی طرف میرے پاس جائے گی اور جو عذاب اللہ فرشتہ کہتا ہے اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں سو ایک فرشتہ آتا ہے جو کہ انسانی شکل میں آتا ہے اور وہ اس کو اپنا سالس بنا لیتے ہیں مطلب کہ آپ بیش میں فیصلہ کریں انباعث ہو کے آپ بتائیں کہ اب کیا اس کا فیصلہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ ہوا سارا کچھ الحمدللہ اس فرشتے نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو میر کر لیں آپ اس کو ناپیں اگر تو اس کا جو راستہ ہے وہ تھوڑا ہے یعنی کہ وہ جو نئی والی بستی ہے نیکو کارکیو اس کے قریب ہے وہ یہ بخش دیا جائے گا رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں لیکن اگر وہ گناہ گار بستی کے قریب ہے تو بس عذاب اس کے اوپر ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کتنی جوش مارتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی زمین کو کہتے ہیں ایک طرف سے کہ تم سکر جاؤ سبحان اللہ اور زمین سکر جاتی ہے اور وہ بندہ بخش دیا جاتا ہے اب جس امیجن کہ وہ بندہ جس نے سو قتل کی ہیں آپ نے سو قتل تو نہیں کی ہے نا جس بندہ نے سو قتل کی ہیں صرف اس کے قدم ابھی اٹھتے ہیں اس راہ کی طرف تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو معاف فرما دیتا ہے تو پھر ہمیں ہم جو زندہ ہیں الحمدللہ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا سو قتل تو کسی نے بھی نہیں کی ہے نا تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ نے اس کو معاف کیا تو اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے گا ٹھیک ہے اور دیکھیں جو بری جگہ ہوتی ہے برے دوست ہوتے ہیں تو قیامت پر لیتے ہیں جو برے دوست ہیں ہم ایک دوسرے کو لانت کریں گے تو بری جگہ ہیں برے دوست ان کو چھوڑ دیں اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جب دین پر آتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں بہت اچھی بات ہے دیں بہت اچھی بات ہے دیں لیکن ایک وقت آتا ہے وہ آپ کی بات نہیں سنتے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے ان کو چھوڑ دینا بالکل جتنے مرضی آپ ان کے ساتھ سنسیر ہے آپ ان کو چھوڑنا پڑے گا کیوں؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر ان کا اثر آپ کے سامنے آ جاتا ہے آپ کے اوپر آ جاتا ہے شیطان ان کے عمال ان کے گناہ کو مزین ڈیکوریٹ خوبصورت کر کے دکھا دیتے ہیں اور آپ پھر انہی گناہوں میں چلے جاتے ہیں دیسے اکثر لوگ ہوتا ہے کہ کوئی سموکنگ کر رہا ہوتا ہے یا کوئی نشاہ کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ایک فرنڈ دویا وہ اس چیز کو چھوڑتا ہے یا چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ دوست اس کو دوبارہ سے اپنی کمپنی میں لے کے آکے اور آپ بولیں کہ میں دین پر بھی چل رہا ہوں نہیں آپ کو ایک چیز اختیار کرنی ہے برے دوست چھوڑ دیں نصیحت کریں نہیں وہ عمل کرتے چھوڑ دیں آگے چلیں اس کے بعد جو حرام چیزیں ہیں آپ کے پاس انہیں پھینک دیں توڑ دیں ضائع کر دیں جو فہش گانے فلمیں ڈرامے کیسٹس جو بھی چیزیں ہیں نشاہور چیزیں ہیں ان کو اٹھا کے پھینک دیں توڑ دیں ضائع کر دیں یہ آپ کو کرنا پڑے گا ان کو اپنے پاس رکھیں گے تو وہ آپ کو اٹھریکٹ کریں گے ایک سے لوگ کہتے ہیں میوزک کیسے چھوڑیں تو میں کہتے ہوں اپنی ساری جو میوزک گیلری ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے وہ سیڈیز جو ہیں وہ توڑ دیں پھینک دیں ان کو وہ چیزیں وہ تصاویر وہ سارے گندے ڈائجسٹ سب کچھ آپ کو توڑنا پڑے گا وہ ختم کرنا پڑے گا پرانی یادے پرانے میسیجز جو چیزیں بھی ان کو ڈیلیٹ کر دیں اور پھر کیا کرنا ہے نیک دوست بنانے آپ اکیلے نہیں رہ سکتے ہیں آپ کو نیک دوست بنانے ہیں ٹھیک ہے نیک جو مجلسیں ہیں علم کی جو مجلسیں ہیں آپ نے ان میں جانا ہے ایسی گیادرنگز میں جانا ہے جہاں آپ کو اللہ یاد آئے اور اس سے کیا ہوگا کہ شیطانی یادے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے جو آپ کا وقت ہے وہ اچھی جگہ پہ لگے گا ہوتا ہے کہ جب ہم نیکی کی طرف آتے ہیں تو جو ہمارے پاسٹ کے گناہ ہمیں بہت زیادہ یاد آ رہے ہوتے ہیں اتنا یاد آتے کہ ہم دوبارہ وہی کرنے کو ہمارا دل کرتا ہے یہاں بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں میوس ہو جاتے ہیں تو جب آپ نیک لوگوں میں بیٹھیں گے علم کی مجالس میں جائیں گے تو آپ کا جو وقت ہے وہ اچھی جگہ پہ لگے گا آپ مصروف ہو جائیں گے اتنے زیادہ مصروف ہو جائیں گے کہ وہ جو برے خیال ہیں ان کی جو انٹینسٹی آہستہ 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 کام ہو جائے گی فورا نہیں کام ہوتی یہ فیکٹ ہے فورا نہیں ہوتی لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس لئے تو اس سیریز کا نام میں نے سکس منس تھیرپی رکھا ہے کہ چھے مہینوں میں انشاءاللہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انسان کا بڑے سے بڑا بھی جو غم ہے جو اس کی تکلیف ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو اس لئے اس کا نام سکس منس تھیرپی رکھا ہے کہ آہستہ 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 آپ سن سن کے سن سن کے وہ سارے گناہ آپ چھوڑ دیں ایک سو دم تو نہیں چھوڑے جاتے نا ٹھیک ہے آپ کوئی انسان ہے جس نے اپنے جسم کو حرام کے اوپر پالا ہے حرام کمائی ہے سودی کمائی ہے آپ وہ کیا کرے اب وہ جو جسم ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ساری طاقت وہ ساری انرجی آپ نے دین کے کام میں لگا دیں یہی اس کا حق جو ہے وہ ادا ہوگا جو آپ کے لئے گفارہ ہو جائے گا ایک قسم کا کہ جس جسم سے آپ نے گناہ کیا ہے جس جسم کو آپ نے حرام کھلایا ہے اب اسی جسم کی طاقت کو آپ نے دین کے کام میں لگا دیں ٹھیک ہے اور کیا کرنی ہے توبہ کرنی ہے وہ جو مرنے سے پہلے گرگراہٹ سی آواز آتی ہے اس سے پہلے پہلے توبہ کر لینے کیونکہ اس کے بعد توبہ نہیں آتی توبہ قبول نہیں ہوتی جب انسان مر رہا ہوتا ہے اور ایک یہ مغرب سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے یعنی قیامت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لینے ٹھیک ہے اور یقین کے ساتھ توبہ کرنی انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا تو اللہ معاف کر دے گا ٹھیک ہے اب ایک اور سچویشن آتی ہے وہ کیا سچویشن آتی ہے کہ آپ توبہ کر لیے ٹھیک ہے اور پھر گناہ ہو گیا ٹھیک ہے آپ کی آڈیو سنی ہے ہم نے اور ہم نے جو ہے وہ توبہ کر لی لیکن اب پھر گناہ ہو گیا اور میں سپیشلی یہاں پہ آج پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی ان نیک لوگوں کے جو اللہ کے پیارے بندے ہیں اور تقویٰ والے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں وہ لیکٹرز دے رہے ہیں وہ ہم میں سہی ہیں ہم بھی انہی میں شامل ہوتے ہیں کہ ہم ہر روز گناہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے کیا کر دیا تو ہم انسان ہیں ہم کمزور ہیں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ گناہ کریں لیکن اپنے آپ کو ایک انسان سمجھیں گناہ تو ہوتے رہیں گے لیکن کرنا کیا ہے معافی مانگیں انسان بہت کمزور ہے تو جب گناہ ہو جائے تو کیا کریں شرمندہ ہو اور کیا کریں اچھی طرح وضو کریں کیونکہ جو وضو کا پانی ہے نا وہ ساتھ ساتھ آپ کے گناہوں کو لے کے جاتا ہے جب وضو کریں تو ایسا ذہن میں سوچا کریں اور وضو کے بعد کچھ دعائیں ہیں وہ پڑھا کریں اشہد اللہ علیہ لیلہ وحدہ لاشریک اللہ وشہد انہم حمدن عبدہ ورسولہ اللہم جلنی من الطوابین و جلنی من المتتحرین ایسے جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں آپ ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کریں دو رکت توبہ کے نفل ادا کریں اور نماز میں پورا فوکس ہو گیا آپ اللہ طرح سے معافی مانگ رہے ہیں یہ توبہ کے نفل ہیں ایسے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزر ہو جائے پھر وہ پاک صاف ہو پھر دو رکت نماز ادا کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے یعنی یہ توبہ کے نفل ہیں آپ سے گناہ ہو گیا جائیں